ایک بھائی نے فرمایا کہ کالے کلر داری میں لگانا کیسا ہے دیکھ اس میں علماء کی آرہ مختلف ہیں جو میں جن محققین کی تحقیق پر اعتماد کرتا ہوں وہ جیسے آلہ حضرت امام علیہ السنت بہت بڑے فقی ہیں ہو سکتا ہے نظریاتی اعتبار سے بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوں لیکن فقاحت کے اندر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بہت بڑے فقی گزرے ہیں بہت بڑے فقی اور آپ نے کالے کلر کو یوز کرنا حدیثوں کے روشنی میں حرام قرار دیا یعنی مقروع تحریمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جو کالے رنگ سے اپنے بالوں کو رنگے گا وہ میدان معاشر میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا تو اس قسم کے سخت وعیدات چونکہ موجود ہیں اس لئے ہم تو یہی حکم ان بذرگوں کی محققین کی تحقیق پر چلتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں کہ کالے رنگ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے برعکس بہت سارے علماء فقہ ایسے بھی ہیں جو کالے رنگ کے استعمال کو صحیح مسلحت کی بنا پر جائز بھی قرار دیتے ہیں تو لہذا میں خلاص کلام عوام کے لئے ارز کروں گا کہ اگر کوئی واقع عالم دین آپ کے اطراف میں ہیں اور وہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں کالا رنگ استعمال کر رہے ہیں تو عوام ان پر تنقید نہ کرے کہ وہ بھی ایک شرع دلیل کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے ہاں جب خود اپنے عمل کی باری آئے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر محققین کے قول کو لینا ہے جن بذرگوں سے آپ کو عقیدہ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کالا کالا ریوز نہ کریں تو آپ نہ کریں لیکن اگر کوئی شرع دلائل کے ساتھ یوز کر رہا ہے تو پھر آپ ایسے علماء سے بدزن بھی نہ ہوں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایک انتشار پھیلتا ہے اور افتراق پھیلتا ہے آخر آرہ ہی ہیں مشتہدین کے آرہ مسائل میں مختلف ہوتی رہتی ہیں میں کالا ریوز نہیں کرتا ہوں بلیک کالا ریوز میں مہندی استعمال کرتا ہوں تو ٹھیک ہے لیکن میں اگر کوئی کالا ریوز کرے گا اور اپنی شرع دلیل کے ساتھ کر رہا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ ناجائز کر رہے ہیں ہاں عوام اگر کالا ریوز کرے گی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم یہ غلط کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ گناہ گار ہوں گے لیکن میں بات کر رہا ہوں ان علماء کی جو باقاعدہ مفتیان اکرام بھی ہیں علم شعور بھی رکھتے ہیں وہ باقاعدہ شرع دلائل کے ساتھ اگر کالا کالا ریوز کر رہے ہیں کیونکہ جب ریوز کر رہے ہیں تو ضرور واللہ کے نافرمانی کا قصدرادہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک کوئی ضرور مسلحت صحیحہ ہوگی جس کی بنا پر کر رہے ہیں اور عوام کو اسی طرح بڑے علماء سے حسن زن قائم کرنا واجب ہے تو پھر ان کے اوپر آپ تنقید وغیرہ بھی نہ کریں